بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نون لیگ پی ڈی ایم حکومت وفاقی حکومت کوشش تو کر رہی تھی کہ تحریک انصاف کو تحلیل کیا جائے لیکن حال یہ ہے کہ نون لیگ خود ہی تحلیل ہونے کی طرف چل پڑی ہے اور آپس میں ہی اتنی زیادہ لڑائی ہو چکی ہے کہ اب حال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی پر لڑائی ہو رہی ہے اور اب خود انصار باسی صاحب نے یہ خبر چھاپی ہے جناب اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو سارا یہ ڈراما سامنے آیا سارا کچھ آپ نے دیکھا رپورٹ ہوا کہ جناب میاں صاحب تو اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے مریم نواز صاحب نے کہا کہ جی پیٹرول کی قیمت اگر آپ نے بڑھانی ہے تو میں ایک پیسہ بوجھ برداشت کر سکتا کہ جی عوام پر ڈالا جائے تو پھر میں حکومت کی حمایت نہیں کر سکتا تو اٹھ کر چلے گئے تو بھئی پھر آئیں اور حکومت چھین لیں پھر شہباز شریف سے اچھا اس میٹنگ میں کیا ہوا انصار باسی صاحب اس پر کیا لکھ رہے ہیں اس کی بات کریں گے اور میاں نواز شریف کس طرح اب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ماننا پڑ گیا ہے کہ جناب یہ تسلیم کرنا پڑ گیا ہے کہ جناب اب تو منجاب بھی ان کے حادثہ گیا پہلے سندھ میں نون لکھ کا خاتمہ ہوا خیبر پختون خواہ سے بڑی بری طرح خاتمہ ہوا اگر کچھ رہ گیا ہے تو بس مولانا فضل الرحمن صاحب کو آگے کر دیا جاتا ہے پوری پیڈیم کی طرف سے پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہو کچھ پاکٹس آپ کہہ سکتے ہیں وہاں بھی نیشنل پارٹی دیگر ہے لیکن بہرحال نون لکھ تو کہیں نظر نہیں آتی بلوچستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے دو بڑے لوگ تھے وہ پیپلز پارٹی لے گئی ایک سابق وزیراعلا سناولہ ظاہری تھے وہ بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور سابق وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ صاحب وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے تو بلوچستان سے بھی گئے خیبر پختونخواہ سے بھی گئے جروعی پنجاب سے میں نے حالیہ ایک پوری ویڈیو بنائی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے خاندان نون لکھ کو چھوڑ کر اب تحریک انصاف کی طرف جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں تو وہاں پر یہ بات چل رہی ہے کہ اگر آپ کو اسلام آباد کے یا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے یا نون لکھ کا وہ دھڑا جو شہباز شریف کے ساتھ ہے جس میں شاید خاقہ نباسی بھی شامل ہیں سارباسی صاحب کی خبر کے مطابق مفتا اسماعیل ہیں اور یہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جس میں مفتا اسماعیل کا نام آیا تھا وزیر خزانہ کے لئے تبی سے ساکڑار صاحب نے ہم کے خلاف خبریں بھی چھپائیں ری ٹویٹ بھی کییں کہ جی ایسے لوگ جب ہوں گے تو ملک تباہی ہوگا اور اختلاف ہے کہ جی آئی ایم ایف کی پروگرام میں کیوں گئے تو کہا یہ گیا ہے نواز شریف صاحب کو پھر آ کر سبھال لیں آپ یا تو آپ یہاں آئیں اور چیزیں سبھال لیں خود حکومت چلا لیں اگر آپ کو نہیں ٹھیک لگر آجی شہباز شریف حکومت صحیح نہیں چلا رہا تو پھر یہاں کر خود حکومت چلا لیں تو نواز شریف اب پارٹی بچانے کے لیے واپس تو آنا چاہتے ہیں ورنہ نہیں آنا چاہتے جب تک کہ ان کو لکھ کر نہ دے دیا جائے کہ میاں صاحب آ رہی ہے گورنمنٹ ڈیل ہو گئی ہے اگلی دفعہ بھی گورنمنٹ آ رہی ہے آپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا تب تک نہیں تو اس کے لیے اب کوششیں تیز تو ہو گئی ہیں کہ ان کو جیل سے بچایا جا سکے لیکن میاں نواز شریف صاحب کا علمیہ دیکھئے جو خبریں چھپ رہی ہیں جو خود مشاورت ہو رہی ہے نون لیگ میں جو ان کا ہمی گروپ ہے چھوڑ دیجئے باقی مسلمن لیگ نون جو اب مجورٹی شباز شریف کے ساتھ جا چکی ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ نواز شریف کا جو کیمپ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کہاں آنا ہے لہور میں نہیں آنا پنجاب کے کسی شہر میں آپ نہ آئیں صرف اور صرف استعماباد وفاقی حکومت ہے جہاں پر وہاں یا کراچی کا سوچا جا رہا ہے نہ ان کی کوئی مقبولیت اس طرح رہی ہے نہ کوئی اس طرح کا استقبال ہوگا کہ جناب لہور میں اتنا کوئی سمندر آ جائے کہ کوئی چے گویرہ آ رہے ہیں کوئی خمینی آ رہے ہیں امام خمینی آ رہے ہیں پتہ نہیں کون آ رہا ہے کہ جناب اس کا استقبال ہو رہا ہے کہ کوئی روک ہی نہیں سکتا پنجاب حکومت کی کیا مجال تو پنجاب بھی آج سے نکل گیا اور جو تاریخی جلسہ ہوا ہے ریکارڈ جلسہ ہوا ہے لہور میں ہاکی سٹیڈیم میں قضافی میں یعنی قضافی سٹیڈنگ پاس لہور میں وہاں پر آپ دیکھیں کہ نظر آ گیا کہ اب تو جو ان کے حامی ہیں جو ان کے حامی صحافی ہیں حامی دانشور اینکر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا جلسہ اب نون لکھ کے بس کی بات نہیں ساری پیڈیم میں مل جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی قریب قریب بھی نہیں کوئی جلسہ کر سکتے یہ ساری جماعتیں یعنی سندھ سے بھی لوگ لے آئیں جہاں مرضی سے لوگ لے آئیں ایسا جلسہ لہور میں نہیں کر سکتے تو یہاں سے جناب صفایہ ہو گیا ہے اور رہی جو بیروکریسی اس میں جتنی تیزی سے آگ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے کوئی میرا خیال ہے سو لوگ تو ابھی ایک مہینے میں ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں تو بیروکریسی سے بھی لگتا ہے کہ نون لکھ کا خاتمہ ہو گیا ہے اب میں جو ارز کرنے جا رہا ہوں یہ تو جناب آپ نے خود دیکھ لیا یہ کہ ایڈمیشن ہے کہ جی لہور نہیں ہم نے آنا ہم فلان جگہ چلے جائیں اب کراچی میں سن لیجیے کراچی میں بھی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آصف زرداری شباز صریف سے ناراض ہیں اسی لئے انہوں نے کہا کہ ہم سے یا تو مشاورت کر لیا کریں جب قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں ایک لڑائی یہ بھی چل رہی ہے کہ جی بلاول کو کیوں وزیر خارجہ بنایا شباز صریف صاحب نون لکھ پاس رکھنا چاہتے تھے وہ الگ لڑائی پھر یہ بھی لڑائی رپورٹ ہو رہی ہے کہ جی زرداری صاحب کہتے تھے حمزہ کے علاوہ کسی اور کو وزیرالہ بنا دیں نامزت کر دیں تو ہم اور گارنٹی دیتے ہیں کہ جناب جیت ہوگی لیکن نہیں کیا گیا پھر بھی زرداری صاحب نے کہا جی اب حکومت میں ہیں سارے کٹھے ہیں ساتھ تو دین ہیں وہ بھی ہوا تو وہ ایک چپکلیس چل رہی ہے زرداری صاحب دبائی میں بیٹھ کے سارے معاملہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے تو یہاں تک کیا ہے کہ عمران خان کو پیغام دے دیا ہے کہ پلیز کچھ کر لیں آپ صرف میرے خلاف بولنا کم کر دیں تو آئیں بیٹھ جاتے ہیں یہ بات بھی ہو رہی ہے اس پر ہم تفصیل سے کسی اگلی وڈیو میں بات کریں گے ابھی آپ سے ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حال کیا ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کے لندن سے برطانیہ سے نکال لے جانے کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ ان کو وہاں سے کہا جا رہا ہے بے دخل کیا جا رہا ہے اب قانونی طور پر وہ وہاں نہیں رہ سکتے یہ خبریں بھی چل رہی ہیں تو یہ جو ایک وہ ہیرو کی طرح وہ ٹارزن کی واپسی کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی پتا چل جائے گا اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن جو معاشی خبریں آ رہی ہیں وہ اتنی تباہ کن ہیں کہ وہ جو تھا نا اب آخری جو جگہ رہ گئی تھی سینٹر پنجاب ادھر سے بھی کام ختم اب اور زیادہ کام ختم ہوگا کیونکہ آپ دیکھئے کہ کیا کیا ہے مفتح اسماعیل صاحب نے ایک تو کہا کہ جی میں نے امپورٹس کم کرنی ہے اور تاکہ ہمارا جو گیپ ہے یعنی ہماری کمائی کم ہے ہماری ایکسپورٹس کم ہیں امپورٹس زیادہ ہے تو ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی امپورٹس کو اتنا کم لے ہیں کہ ایکسپورٹ کے برابر لے ہیں یا مراد یہ ہے کہ ریمٹنسز اور ایکسپورٹ ملا کر جتنے ہم ڈالرز ملک میں آتے ہیں اوبرسیز پاکستانی جو ہمیں بھیج رہے ہیں جن کے لیے آپ نے ووٹ کا حق بھی چھین لیا تو وہ اور ایکسپورٹ ہم ملا کر یہی دو ڈالر کمانے کے ذریعے ہیں یا ملک میں ڈالر لانے کے ذریعے ہیں امپورٹ جو ہے ہماری وہ اتنی ہو جائے لیکن کیا ہوا ایکسپورٹ ہی ہماری گر گئی ہیں آپ کتنا نہیں چلائیں گے بھئی کمائی تو بڑھاؤ آپ نے ایکسپورٹ ہی گرا دی ریمٹنسز بھی کم ہو گئی ہیں بہار سے اوبرسیز نے پیسہ بھیجنا بھی کم کر دیا رقم بھیجنے بھی کم کر دی اور آپ نے ایکسپورٹ بھی گرا دی ملک کی کمائی کا ذریعہ بھی گرا دی آپ نے امپورٹس کم کرتے کر دی اس کو تو دیکھو اس کو تو بڑھاؤ جب معیشت کا یہ حال ہوگا جب آپ آئی ایم ایف کو لکھ کر دے رہے ہیں لکھ کر دے رہے ہیں کہ جرام ہم منی بجٹ لا رہے ہیں یہ خبر ہے پیٹرول بجلی گیس مزید مہنگی یہ اسامہ غازی نہیں کہہ رہا یہ خود حکومت بتا رہی ہے کہ پیٹرول بجلی گیس تینوں چیزیں یہ مزید مہنگی ہوں گی آئی ایم ایف کو یقین یہاں نہیں کروا دی گئی ہے ایک سو پچاس ارب کے نئے ٹیکسوں کے لیے منی بجٹ لایا جائے گا لیٹر آف انٹینٹ مشن کے سپورٹ کر دیا ہے ایم ایف کو دے دیا ہے پھر اور سنیئے چھوٹے تاجروں سے ٹرن آور کی بنیاد پر ٹیکس وصولی کی نئی سکیم لائی جائے گی یہ آپ دیکھ لی جائے یہ اندر کی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ہو رہا ہے کہیں ایک جگہ سے ٹیکس لیتے ہیں اچھا ہی تاجروں پر دکانوں پر ٹیکس نہیں لگا رہا ہے یہ غلطی ہو گئی چھوٹ چھوٹی دکانے بھی تھی جو بچارے چند ہزار روپیا کماتے ہیں ان پر بھی ٹیکس لگ گیا تھا غلطی ہو گئی اب وہ غلطی وہاں سے نکال کر وہ ارب روپیا کہیں آپ پیٹرول پر لگا رہے ہیں کہیں بجلی پر لگا رہے ہیں وہاں سے آپ ٹیکس لیں گے اور زیادہ تو آئی ایم ایف کو لکھ کر دے دیا ہے کہ ابھی ہم نے ستمبر میں دس روپے ہم لگائیں گے جناب ٹیکس پیٹرولیم لیوی ہم لیں گے آپ بے فکر ہو جائیں ابھی اگر میں پیٹرول مہنگا کیا ہے آگے ہم اور مہنگا کریں گے اب انٹرنیشنل مارکٹ میں دوبارہ پیٹرول تھوڑا سا مہنگا ہونے کی طرف جا رہا ہے تھوڑا سا ڈالر پھر دوبارہ آپ دیکھئے آج کے دن کی خبری ہے کہ پھر اوپر جا رہا ہے تو وہ جو نیچے آ رہا تھا وہ نیچے آنا رک گیا ہے اور آج کی خبر یہ ہے تو یہ انہوں نے کیا خاک کہیں ریلیف دینا ہے اب پاکستان نے آئیم ایف کو بڑی یقین نیحانی کرا دی ہے جی لیٹر آف انٹینٹ پر اتفاق ہو گیا کہ جناب آئیم ایف صاحب اور مہنگائی ہم کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا رہ جائے گی ساکھ یہ نورہ کشتی سارا گھڑ گاپ یہ بھی تباہ ہو کر رہ جائے گا یہ بھی کوئی نہیں چلنا کہ آ کر نواز شریف صاحب کہہ دیں گے جی وہ شباز شریف نے تباہ کیا تھا میں آگے ہوں میں سارا گوشتی کر دوں گا آگے اس آگڈار تو اتنے وہ اس آگڈار صاحب اتنے جادوگر ہیں تو آ جائے نا کہیں اپنے بھائی کو چھوڑو وزارت عظمہ نکالو مفتا کو دار صورت اور آگے ہے دار دار صاحب وہیں بیٹھے جناب پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کون سار جادو چلانا چاہ رہے ہیں اور خبریں چال دیں کہ جی آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب تو یہ تو جناب حالات ہیں یہ ہیں اندر کی خبریں کہ معیشت ان سے سمبل نہیں رہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں قرضے پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک مہینے میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جنہوں نے جون میں لیا ہے اور تین مہینے میں انہوں نے اتنے قرضے لے لی ہیں اتنے قرضے لے لی ہیں کہ جناب آپ سوچیں کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں لیے گئے گیارہ فیصد کل جو پاکستان کے پچھتر سال کا قرضہ اس کا گیارہ فیصد یہ لے چکے ہیں جو قرضوں میں ڈبو رہے ہیں ملک کو اور مہنگائی میں ڈبو رہے ہیں ملک کو تو میاں نواز شریف صاحب اب واپس آ کر کر کیا لیں گے ان کے ہاتھ سے تو سب کچھ نکل گیا ہے اور وہ ان کو ماننا پڑا ہے یہ جو فرسٹریشن جو لڑائی کی خبریں خود چلوائی جا رہی ہیں لگائی جا رہی ہیں مریم جو ٹویٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک دکھانے کے لیے کہ جناب سب کچھ ہمزارے ہاتھ سے نکل گیا ہے یہ آخری کوشش ہونے لگی ہے بچاؤ کی اور میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب شہباز شریف صاحب نے کیا سوچا ہے کہ بوٹ میں اور الیکشن میں مقابلہ نہیں ہو سکتا اب دیگر طریقے جو یہاں اپنایا جا رہے ہیں اب باہر کے ملک کیا کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا شہباز شریف صاحب اب آخری امید کس سے لگائے بیٹھے ہیں حکومت بچانے کی ہے دوبارہ حکومت لینے کی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس پر بات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ